موسیقی ناظرین آدھاب انصف ٹیو میں آپ کا خیر مقدم ہے جے کل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیک سب سے پہلے سرخیوں پر اکنیز ہے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے پلواما شوپیاں اور انتناگ میں متعدد مقامات پر مارے چھاپے ایٹی ایم گارڈ سنجے شرمہ کے قتل کے معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی کاروائی منشیات سمگلنگ پاکستان کی حالیہ سازشوں کا نتیجہ نارکو ٹیکس کو ملی ملٹنسی کی فنڈنگ کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے جمہ کشمیر پولیس کے سربراہ دل باغ سنگھ کا بیان بی جے پی کا ہائیبریڈ سیاسی نظام اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہا جمہ خطے میں بھی پارٹی کا ہونے والا ہے صفایہ پی ڈی بی صدر محبوب مفتی کا بیان پولواما کے نیشنل کانفرنس کے زلہ دفتر میں ڈسٹرک ورکنگ کمیٹی کا اجلاس آنے والے سب ہی انتخابات میں پارٹی کو بھاری اکثریت سے جیت دلوانی کیلئے کسی کمر اور ڈائریکٹر ہیل سرویزز کشمی ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے زلہ پولواما کا کیا دورہ احشمان بھو مہم کے حوالے سے تفصیلی جانکاری کی حاصل ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے بدھ کو جنوبی کشمیر کے پولواما شوپیاں اور انتناگ ازلہ میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ایک سرکاری احلکار نے بتایا کہ پولواما کے اچھن علاقے شوپیاں زلے کے شرمال اور زلے انتناگ میں چھاپے مارے گئے انہوں نے کہا کہ پولواما کے ایٹی ایم گارڈ سنجے شرمہ کے قتل کے معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں یہ چھاپے مارے گئے ہیں جسے روان برس فروری میں نامعلوم بندگ برداروں نے خلا کیا تھا قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایٹی ایم گارڈ شرمہ کے قتل کے معاملے کی پہلے پولواما پولیس نے تفتیش کی تھی تاہم بعد میں اس معاملے کو ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے کے حوالے کر دیا گیا تھا واضح رہ کے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی اور قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے اس سے پہلے بھی جمع کشمیر کے مختلف علاقوں بالخصوص جنوبی کشمیر کے مختلف آزلہ میں ٹیرر فرنڈنگ اور دیگر معاملات کے زم میں چھاپا مار کاروائیاں انجام دی گئیں اور اس دوران متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے جبکہ کئی افراد کی املاک کو منسلک بھی کر دیا گیا ہے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی اور قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے یہ کاروائیاں جمع کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف اہل کاروں کے تاؤن سے اکی جاتی ہیں منشیات سمگلنگ پاکستان کی حالیہ سازشوں کا نتیجہ ہے نارکوٹیکس کو ملیٹنسی کی فنڈنگ کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے اور یوت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ ملیٹنسی جمع کشمیر میں دم توڑ رہی ہے ان باتوں کا اظہار آج جمع کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے گندوں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا موسیقی بڑھتے ہیں آگے محبوب مفتی نے بت کے روز کہا کہ بی جے پی کا ہائیبرٹ سیاسی نظام جمع کشمیر میں مکمل طور پر نہ کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے کام ہو چکا ہے اور پارٹی انتخابات کے التوا پر خطے کو دوبارہ آزمائشی تجربہ گاہ بنا رہی ہے محبوب مفتی نے یہاں سنگر میں پرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کا ہائیبرٹ سیاسی نظام اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اور جمعہ خطے میں بھی پارٹی کا صفایہ ہونے والا ہے جمعہ کشمیر میں بی جے پی کا ہائیبرٹ سیاسی نظام ناکام ہو چکا ہے وہ پارٹیاں جو بی جے پی نے بنائی ہیں وہ لوگوں کے لیے فکر لینے سے قاسر ہیں پہلے وہ جمعہ کو اپنے مضمون منصوبوں کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن آج علاقی کے مقامی لوگ اس پارٹی کے خلاف ہیں جس نے انہیں کھوکلے ناروں کے ذریعے دھوکہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بی جے پی نے آرٹیکل تین سو ستر پیتی سے ایک کو ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری بنایا تھا اور آج پھر وہ انتخابات کو ملتوی کرنے پر اسے ٹیسٹنگ لیبارٹری بنانی کی ایک کوشش کر رہے ہیں ہم نے پوری دنیا کو ایک ڈراما کرتے تھے تماشا دکھاتے تھے ہم نے یہاں پنجائے دیلیکشن کیے ہم یہاں لوکل باڈی دیلیکشن کریں گے باقی چیزیں کریں گے کہ اب مجھے لگتا ہے انہوں نے وہ پرٹینس کو تماشا کرنا بھی بند کر دیا ہے ایک طرف سے یہی لوگ سپرین کورٹ میں کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں تین سو ستر ختم کرنے کے بعد حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں وہاں دودھ کی ندیاں بہتی ہیں لوگ بڑے خرش ہیں اور دوسری طرف سے آج یہی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں سکیرف کی چیپ نہیں ہے ایلیکشن نہیں کروا سکتے ہیں تو آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا تضاد ہے مجھے لگتا ہے جو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی تجربے کیا جمہو کشمیر میں بالکل سے اس وادی میں یہاں جو نیا انہوں نے کراپ کریٹ کرنے کی کوشش کی ایک ہائیبریڈ سسٹم پولٹیکل کریٹ کرنے کی کوشش کی وہ فیل ہو چکا ہے جمہو میں لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں جمہو میں لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں جمہو کے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ بیجے پی نے ان کے ساتھ ڈوکھا کیا کشمیر کے خلاف اکسا کے ان سے ایک جو ہے بہت ہی بڑا جو ہے ان کا نقصان چر دیا ہے پہلے تو یہ پوری دنیا کو ایک ڈراما کرتے تھے تماشاں دکھاتے تھے ہم نے یہاں پنچائت الیکشن کیے ہم یہاں لوکل بوڈیز الیکشن کریں گے باقی چیزیں کریں گے اب مجھے لگتا ہے انہوں نے وہ پنچائنس کو تماشا کرنا بھی بند کر دیا ہے آج زل پلواما کے نیشنل کانفرنس کے زلہ دفتر میں ڈسٹرک ورکنگ کمیٹی کا جلاس منقض ہوا جس میں زل پلواما کے سب ہی کارکنان نے شرکت کی جبکہ اسے جلاس میں نیشنل کانفرنس کے زلہ صدر وہ سابق ایمیلے غلام مہیددین میر سابق ایمیلے محمد خلیل بند کے علاوہ پارٹی کے دیگر اراکین نے شرکت کی اسے موقع پر کارکنان پر زور دیا گیا کہ وہ پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کریں تاکہ آنے والے سبھی انتخابات میں پارٹی کو بھاری اکثریت سے جیت حاصل ہو جبکہ اس موقع پر کارکنان کے مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا جس کو حل کرنے کا یقین دلایا گیا اس موقع پر نیشنل کانفرنس زلہ صدر و سابق ایمیلے غلام مہیددین میر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی سبھی انتخابات میں حصہ لینے کیلئے تیار ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کے برند بانگ دعوے زمینی سطح پر کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں جبکہ اس وقت عوام کو ترہ ترہ کی مشکلات درپیش ہیں جن کو حل کرنے کیلئے بھرپور کوشش شکی جائے گی بیجے پی کی وہ کہتے ہیں کہ الیشن کریں گے پنچائیت الیشن کریں گے کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ٹاؤن ایریا کمیٹی کے الیشن کریں گے یہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہم ان سے ہم تو تیار ہیں جب بھی وہ کریں گے اس کے لئے بھی تیاری کرنی ہے ان کو تیار رکھنا ہے اپنے ورکر کے ایڈر کو کہ جب بھی یہ الیشن کا اعلان کریں گے ہمیں اس وقت جائے پنچائیت کا ہو چاہے وہ ٹاؤن ایریا کمیٹی کے ہو تو ہمیں اس وقت ان الیکشنوں میں کھڑا ہونا ہے اپنے ورکروں کو کھڑا کرنا ہے اور ہم ان الیکشنوں میں حصہ لینے والے ہیں جو کوئی بھی الیکشنی کریں گے ہم اس الیکشن کے لئے تیار ہیں کہ حد سے زیادہ مشکلات ہیں لوگوں کو پینے کا پانی آپ دیکھیں کہ کئی پینے کا پانی کا نام نشان نہیں ہے یہ کروڑ روپے کہتے ہیں کہ ہم نے عربو روپے کھرج کیا ہے اس پر ہے نہیں کوئی پینے کا پانی لوگوں کے پاس اگر آپ بجنی دیکھیں کہ صرف بھیس میں اضافہ ہر روز ہو رہا ہے س جنے کا کئی نام نشان نہیں ہے اور آئیے آپ کو ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ جمع کشمیر کے پولیس سربراہ دل باگ سنگھ نے منشیات کے سمگلنگ اور پاکستان کے حوالے سے کیا بات کہی ہائرزم کا دونوں کا جو ملا جولا روپ ہے یہ پاکستان کی لیٹس تاجہ ساجشوں کا نتیجہ ہے جو پچھلے لگ پک دیٹھ دو سال سے دیکھنے کو ملا ہے اس میں نارکوٹکس کو ملٹنسی کی فنڈنگ کا ایک جریہ بنایا جارہا ہے نارکوٹکس کو جہاں کے سماج کو کھوکھلا کرنے کا ایک جریہ پاکستان کی طرف سے بنایا جارہا ہے میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پنجاب کی ملٹنسی جب ختم ہونے پہ آئی تھی پاکستان کی گندگی ایک نئے روپ میں ان کی جنسیوں کی نظر آئی تھی جو نشاکھوری کی لتھ نشاکھوری کی تسکری پنجاب میں انہوں نے انٹرڈوز کری تھی وہی کام ابھی جمع کشمیر میں شروع پاکستان کی جنسیز کے تھوڑ ہوا ہے جبکہ ملٹنسی جہاں پر دم توڑ رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی سجا دی جائے کہ ان کے ناپاک رادوں کا ساجچوں کا حصہ بننے سے یہاں کا جوتھ جہاں کا سماج جہاں کے لوگ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں ہم لوگوں نے پچھلے دو سال سے اس کو بہت ہی نشانہ بد طریقے سے پیچھا بد طریقے سے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں پولیس کی ایفرٹ سے پہلے کے مقابلے میں تین گناہ پچھلے تین سال میں بڑھ گئی ہیں لگ پگ اور جو لوگ اس کیسز میں گرفتار کیے گئے پکڑے گئے جن کو کوٹ کچیریوں تک لجایا گیا جن کو سجا دلوائی گئی ان کی افتداد ابھی ہزاروں میں پہنچی ہے یہ کام اسی طریقے سے جاری رہے گا بی جے پی لیڈر ڈی ڈی سی ممبر اور حج کمیٹ آف انڈیا کے ممبر ایجاز حسین نے جمہور کشمیر میں یو ایل بی الیکشن پر بات کی انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی الیکشن کرنے کیلئے سنجیدہ نہیں ہوتی تو پھر پنچائیتی الیکشن نہیں ہوتے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا اکام ہے جو کل سے میں نے بھی کچھ میڈیا اور لیٹس میں یہ چیز دیکھی اور سننے میں آیا کہ مجھے لگتا ہے یہ سارے رومرس ہے ایسا نہیں ہے ابھی جو مجھے پتا ہے جو میں پرسنلی جانتا ہوں ایک تو یہ الیکشن کمیشنر آف انڈیا کا ڈومین ہے اس میں پولٹیکل پارٹی کا بولنا اچھا نہیں ہے اور بول بھی نہیں سکتا ہے یہ الیکشن کمیشنر آف انڈیا کے ڈومین میں آتا ہے اور مجھے لگتا ہے الیکشن جس طریقے سے جو پروسس چل رہا ہے چاہے الیکٹورل ووٹرز کی جو ریویجن ہے وہ ہو یا پھر بوت یا جو بنیجمنٹ ہے وہ بھی اچھی سی چل رہا ہے مجھے لگتا ہے جو آنے والے سمیں جو الیکشنز ہیں وہ ٹائم پہ ہوں گے اور ساری پولٹیکل پارٹیز کو تیاری رکھنے چاہیے مجھے لگتا ہے الیکشن ہوں گے محبوب مفتی کا مجھے نہیں لگتا کوئی گراف ہے نہ وہ گراؤنڈ پہ جڑی ہوئی ہے وہ خالی بیانہ دیتی ہے فیس بک ٹویٹر اس کا ایک کومن پلیٹ فرم رہا ہے جس پہ وہ بیانہ دیتی ہے باقی گراؤنڈ میں مجھے نہیں لگتا ان کی کوئی حسیت ہے اور آنے والے سمیں جب بھی اندکہ بات ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے دونوں پارٹی جو انسیو اور پیڈی پی ہیں ان کو اگر الیکشن کمیشن یو ایل بھی الیکشن کرائے گا تو ہم تمام سیٹوں پر لڑنے کے لیے تیار ہیں حالانکہ ابھی اس بات کا کوئی تحریری حکم نامہ نہیں ہے کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے گی مجھے لگتا ہے وہ تو پیدا ہی ہوا ہے بیان بازی کے لیے اور کچھ تو ان کے پاس ہے نہیں اپنے ٹائم میں انہوں نے کام کاج کیا ہوتا ہے تو بیان بازی کرنے کی زورت ہی نہیں ہوتی آج لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں میں تو سرپریزڈ ہوں کہ جو پرسو پارلیمنٹ میں اگر ویدوری جی نے جو بھی بولا ہم اس کی سکت نندہ کرتے ہیں ایسے کومنٹس نہیں آنی چاہے لیکن عمر عبداللہ صاحب کو تو حق ہی نہیں بنتا ہے ایسے ورڈز کے اوپر بات کرنا کیونکہ عمر عبداللہ جب خود چیف نیشٹر تھا اسمبلی میں کھڑا تھا جب ہمارے مولوی صاحب مولوی افتخار حسین انساری صاحب کو گالی گلوچ کی عمر عبداللہ کے سپیکر نے لون صاحب نے کھلے عام گالیاں کی ماں بہن کے اور اتنے مولوی صاحب جو اتنے بڑے نیتا تھے آئس اور گواسی دیگر شعبجات کے ساتھ ساتھ خواتین اب سیاحت شعبے میں بھی اپنی دلچسپی دکھا رہی ہیں اگرچہ ٹور اینڈ ٹائول میں زیادہ تر مردوں کی تعداد نظر آ رہی ہے تہم اب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ اس پیشے میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں جو نہ صرف اپنا بلکہ دیگر کئی لوگوں کو بھی روزگار فراہم کر رہی ہیں اور ان کی اس پہل سے باقی خواتین بھی کافی متاثر ہو رہی ہیں اور سیاحتی شعبے میں اپنا مستقبل تلاش کرنے میں آگے آ رہی ہیں اسی طرح کی پہل سرینگر کے رہنے والی فرہانہ نے شروع کی ہے جو گشتہ کئی برسوں سے داراللکمہ سرینگر میں ٹور اینڈ ٹائول ایجنسی چلا رہی ہے ہمارے نمائندے دین عمران نے فرہانہ کے ساتھ خصوصی بات چیت کی آئیے دیکھتے ہیں آپ کا منصف ٹی وی میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے چونکہ شعبے سیاحت کی اگر ہم بات کریں گے شعبے سیاحت میں خواتین جو ہے بہت ہی کم رول ان کا ہے تو آپ کو کیسے یہ خیال آئے کہ نہیں مجھے بھی یہ اسی لائن میں جانا ہے اور اسی میں اپنا جو مستقبل ہے اسی میں وہ سوار نہ ہے جب میں یونیورسٹی میں ایم کام کر رہی تھی تو ایم کام کے دوران ایم کام ایکنومکس میں تو اس دوران مجھے جو پڑھائی میں سٹڈیز میں لکھا جاتا تھا ہماری جو بیک بون ہے وہ ٹوریزم ہے تو وہاں سے مجھے دماغ میں تھا کہ میں یہ کروں گی میں اس میں جوائن کروں گی کیونکہ یہ ہمارا بیک بون ہے تو جب میں نے پڑھائی اپنی کامپیٹ کی پھر میں نے ڈپلوما ٹوریزم کیا تو اس کے بعد میں نے جارے کی اپنی سٹاول ایجنسی کھولی میں نے بہت کم کام کیا سٹارٹنگ میں لیکن دیرے 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 تو میں اس میں کافی زیادہ انٹریسٹ ہو گئی میں نے کافی زیادہ اس میں جو انٹریسٹ اپنا دکھایا میں نے پوری ایفرٹس اس میں لگا دیئے تو الحمدللہ بہت ایچیومنٹ بھی اس میں مجھے ہوئی کون سے نام سے آپ نے کھولی وہ جی ہم میں نے اوشن ہالیڈیز کے نام سے جو ہے اپنی ٹراؤل ایجنسی کھولی پہلے 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 تو بہت کام ملتا تھا مارکیٹنگ کے لیے بہت مشکلات آتے تھے تو دیرے دیرے جیسے جیسے میں ٹورزم سے میں نے سپورٹ لیا میں نے ایڈمنیسٹریشن سے سپورٹ ملا تو الحمدللہ مجھے اچھا خاصا ریسپونس ملا اور اوورویلمنگ ریسپونس ملا انتظام کے اگر ہم بات کریں گے تو کس طریقہ ریسپونڈ آپ کو ملا الحمدللہ ٹھیک ملا کیوں جبکہ یہ میل ڈومنیٹنگ اس میں زیادہ فی میلز نہیں ہوتی ہے تو میل ڈومنیٹنگ ہے اس میں تھوڑا ہمیں خود بھی سٹرگل کرنا پڑتا ہے اپنی رائٹس کے لیے جانا پڑتا ہے مانگنا پڑتا ہے تب جہا کے ہمیں ریسپونس ملتے ہیں اور اچھا ملتا ہے اگر ہم مانگے گئے ایسا نہیں ہے کہیں پہ ہمیں دس اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا چونکہ جسے سے آپ نے خود کہا کہ آپ پچھلے نو سالوں سے اسی لائن میں ہیں تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آپ کا ایکسپیرنس آپ کا تجربہ کس طریقے کا رہا میرا مکس رہا کہیں پہ تھوڑی بہت ہنڈرنسز آئی کووڈ کی بات کرے تری سیونٹی کی بات کرے تو بزنس ہمارا بیک سیٹ پہ چلا گیا لیکن الحمدللہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہم نے کہا ہم نے اگر کچھ کرنا ہے تو اسی میں کرنا ہے دو سال چار سال سر سروائیو کیا بڑھ الحمدللہ واپس سے سٹارٹ کیا اور ہمیشہ کرتے رہیں گے تو چونکہ اگر ہم ان ناؤ سالوں کی بات کریں گے ان ناؤ سالوں میں کیا آپ نے کسی خاتون کو مائل کیا اس شعبے کی جانب جی بلکہ اس شعبے کی نہیں ہر شعبے کی لڑکیوں کو میں نے انسپائر کیا ہے کہیں سالونز کھولے ہیں سب میرے پاس آتے ہیں میں تیوریزم انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں چونکہ کم خاتون جو ہے اگر ہم خواتین کی بات کریں گے بہت ہی کم رول ہے اس انڈسٹری میں کیونکہ میں نے آپ کو پہلی بولا یہ میل ڈومنیٹنگ ہے ابھی بھی لڑکیاں تھوڑی شائع ہے وہ ابھی باہر نہیں آتی ہے وہ صرف بیک اینڈ پہ کام کرنا چاہتی ہے سسٹم پہ بوکنگ لینا چاہتی ہے اور سسٹم پہ ہی کام کرنا چاہتی ہے لیکن میں ان سے کہوں گی کہ آپ آجاؤ اسوسییشنز جوائن کرو جو بھی گورنمنٹ آرگنائز ایونٹس ہوتے اس میں آپ آجاؤ یا پرائیوٹ آرگنائز کرتا ہے کوئی بھی ائرلائنس اس میں آجاؤ اپنی پریزنس سیکھا انشاءاللہ آپ لوگ بھی کافی آگے تک جا سکتے ہوئے خواتین کو باہتر کرنے کے حوالے سے جس طرح سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں انتظامیاں کی بات کریں گے جو آہ یہاں جو جمع کشمیر کی انتظامیاں ہیں ان کی بات کریں گے کیا ان کی طرف سے کبھی کوئی پہل کی گئی کی جو یہاں کی خواتین ہے خاص کر کے کشمیر کی کیونکہ کشمیر میں ہی زیادہ جو ہے آہ تیورزم جو ہے سیاحت جو ہے اس کے کافی سارے وسائل ہیں تو کیا یہاں کی خواتین کو جو ہے ان کو ایویر کیا گیا کہ نہیں آپ اس شعبے میں آ جائیے وومن ایمپارمنٹ کو گورنمنٹ نے کافی زیادہ جو ہے سپورٹ دکھایا ہے لیکن شاید تورزم میں ابھی گورنمنٹ کا اتنا دیان نہیں جا رہا ہے کہ ٹراول ایجنٹس جو ہے اگزسٹ کرتی ہے فی میلز بھی تھوڑا اور پوش اگر ان کو ملتا یا وہ لسٹ نکالتے ہیں اپنے اینڈ سے کہ ہمارے پاس کتنی فی میلز ہے تو شاید اسے تھوڑا لڑکیوں کو اور زیادہ بوسٹ ملتا ہے یہ کہ سبود اب چاہتی ہے تھوڑا ریزرویشن فی میلز کے لیے بھی رکھی بھی ان ایگزیبیشنس مارکیٹنگ میں تو ان کو بلائے ان کے ساتھ بات کرے ون آن ون تو ان کے لیے بھی تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر کوئی مطلب نہیں جا سکتا ہے ان کو یہی سے مانگنے کوئی چاہتے کہ ہمیں میلز آئے ہمیں پتہ ہو کیا ہے کیا نہیں ہو ان کے پاس اتنا کیونکہ پتہ نہیں ہے انفرمیشن نہیں ہے لیک آف انفرمیشن ہے تو اگر گورنمنٹ تھوڑا اور لڑک کیوں پہ وومن ایمپارمنٹ پہ زیادہ جان دے ٹوریزم میں تو وہ زیادہ بہتر رہے خبری آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھی فرہنہ جن کا تعلق سری نگر سے ہیں لین امران منصف ٹی وی پہل گام ان انتنار ڈریکٹر ہیلس سرویزز کشمی ڈاکٹر مستاق احمد راتھر نے آجلے پلواما کا دورہ کیا جہاں انہوں نے عیشمان بھوہ مہم کے حوالے سے تفصیلی جانکاری حاصل کی اس وقت عیشمان بھوہ مہم ملک بھر میں جوش و خروش سے جاری ہے جہاں اس مہم کے تحت محکم سہت کو کئی پروگرام انجام دینے کی ہدایت ملی ہے وہی محکم سہت نے اس مہم کے تحت زیل پلواما میں کئی خون کے اتیا کیمپوں کا انعقاد کیا جس دوران سو کے قریب خون کے پوائنٹ سے بلڈ بینک کے سپورت کیے گئے اس میں مہم کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے محکم سہت کے ڈریکٹر نے زل پلواما کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ اس مہم کے سلزلے میں تبادلہ خیال کیا اور اس مہم کے تحت کی جانے والے کاموں کے بارے میں جانکاری حاصل کی اس موقع پر ڈریکٹر نے محکم سہت کے افسران پر زور دیا کہ وہ مہم کو کامیاب بنانے کیلئے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تاکہ اس مہم کے تحت جو بھی پروگرام ہو اس میں عوام کی صد فیصد شرکت ممکن ہو سکے انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ اس مہم میں حصہ لیں تاکہ وہ محکم سہت کی جانب سے چلائی جانے والی سکیموں سے مستفید ہو سکیں اس موقع پر ڈریکٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہاں پورٹل پر اپنا اندراج کروائیں تاکہ آنے والے وقت میں بیماریوں کو لمبی قطاروں میں انتظار نہ کرنا پڑے ساتھی ان کی میڈیکل ریپورٹ بھی موجود رہے جو اس کی بیماری کی تشخیص کرنے میں کام آتی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا یہ پہلے کوئی شروعات ہو جاتی ہے ہمارا جو ریکارڈ اس کا رہے گا ہمارے پاس بھی رہے گا اس کے پاس بھی رہے گا سپوز یہی کوئی آج یہاں آیا یہاں ٹریٹمنٹ اس نے لیا کل چھے مینے آٹھ مینے دس مینے کے جب بعد کہیں یہ مومبی جائے کہیں یہ ڈیلی جائے کہیں پہ بھی اپنا اس کا ریکارڈ سیف رہتا ہے تل انٹل ڈیتھ رہتا ہے اور اس سے بڑی فیسلٹی کیا ہو سکتا ہے دیکھیں 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 کیا ہوتا ہے جیسے سٹارٹ سٹارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا یہ پہلے کوئی شروعات ہو جاتی ہے ہمارا جو ریکارڈ اس کا رہے گا ہمارے پاس بھی رہے گا اس کے پاس بھی رہے گا سپوز یہی کوئی آج یہاں آیا یہاں ٹریٹمنٹ اس نے لیا کل چھے مینے آٹھ مینے دس مینے کے جب بعد کہیں یہ مومبی جائے کہیں یہ ڈیلی جائے کہیں پہ بھی اپنا اس کا ریکارڈ سیف رہتا ہے جنوبی کشمیر کے زل پلواما میں آج کرشی وگیان کے اندر ملنگپورہ پلواما کی جانب سے ایک روزہ بیداری پروگرام کا نقاط کیا گیا جس میں مختلف کالوجیوں کے طلبہ کے ساتھ ساتھ دیگر کئی لوگوں نے شرکت کی پروگرام کے دوران وائس چانسلر پروفیسر نظیر احمد گانی نے ایک آڈیٹوریم ہال کا افتتہ کیا جس کو کرشی وگیان کے اندر ملنگپورہ وقف کیا گیا ملنگپورہ میں آکے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں ذراعت اور دیگر پودوں کے بارے میں جانکاری ملی جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا اس سسلے میں سادی امیر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بیداری پروگرام نے ہم نے بہت کچھ سیکھا اس سسلے میں وائس چانسلر پروفیسر نظیر احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پانسو پچاس مختلف پروگرام شروع کی ہیں تاکہ بچوں کو روزگار کمانے کے اہل بنایا جا سکے اس پروگرام کا مصر تھا کہ وادی کشمیر میں میڈیشنل پلانٹس کو فروغ دینے پروگرام میں ڈسٹک سیشن جج ایسی آر پلواما ڈی آئی جی پی ایسے فور دیگر افسران نے شرکت کی تو ہم آج یہاں پر آئے ہیں کیوی کے ملنگ پورا میں تو ہم نے یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے پلانٹس کے مطلقے اگرکالچر کے مطلقے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے سر میں نے میں سادی امیر اور ہم ایک تھرد سمیسٹر سٹوڈنٹ ایڈی سیڈال آج کا جو پروگرام تھا ایٹ وز اویرنس کم پاپولاریزیشن پروگرام آن میڈیشنل پلانٹس تو ہمیں بہت زیادہ انفرمیشن یہاں پر ملی ریلیٹیٹو میڈیسمن پلانٹس تو بہت زیادہ اووروال آسام رائفلز نے گاندربل زلے چونتیس کے گینوین کنگن میں شہید رمیز رزا کے نام پر ککے ٹورنمنٹ کے نقاط کیا جو چودہ دسمبر سن دوزار اکیس کو اسکریت پسندوں کے حملے میں زیون سرینگر میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے تھے اس موقع پر شہید کے والد مہمانے خصوصی تھے انہوں نے مسکورہ ٹورنمنٹ کا افتتاہ کیا اس ٹورنمنٹ میں بارہ ٹیمیں حصہ لیں گی اس موقع پر رمیز کے والد کے علاوہ ایس ڈی پی اور کنگن مزفر احمد فوجی افسران اور جوانوں کے علاوہ مقامی افراد بھی موجود تھے اس دوران مقامی لوگوں نے کھلاریوں کو پریٹ فارم مہیا کرانے کے لیے فوج کی کوششوں کو سراحا چونتیس آسام رائفلز نے گاندربل دلزلے کے گنیون کنگن میں شہید رمیز رضا کے نام پر کرکٹ ٹورنمنٹ کے نقاط کیا جو چودہ جسمبر اکیس کو اس کے پسندوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے بابا ہے میں اچھا ماہ میں رہتا ہوں یہ جو آج کہ یہاں کرکٹ ٹورنمنٹ انہوں نے میرے بیٹے کے نام رکھا رمیز آہد بابا تھا اس کا نام جو کہ زیون سرینہ کے میں شہید ہوا ہے ہمیں آج خوشی ہے کہ ان کا نام لینے والے بھی ہیں ہمیں یہاں سلام رائفلز کی میں بہت شکر گزار ہوں اس کے میرے جب ساتھ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر وقت ہمارے خبرگیری بھی لی ہے گھر بھی آئے خبرگیری بھی لیتے رہے کشتوار اسلامیہ فریدیا ہائیر سیکنڈ سکول کشتوار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کانفرنس کے نقاط کیا گیا جس میں حضرت مرکزی جامعہ مسجد کے امام مولانا فاروق خسین کچلو مفتی بشیر صاحب اور مجلس شورا کے ارکان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اس دوران جامعہ مسجد کے امام مولانا فاروق خسین کچلو نے معاشرے میں امن و امان سلامتی اور یکجہتی پر اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ذابط حیات اور دستور زندگی ہے جس میں زندگی کے ہر ہر گوشے سے متعلق رہنمائی موجود ہے اس کی ایک اپنی ثقافت اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ہے جو اسے دیگر مذاہب سے نمائع اور ممتاز کرتا ہے اسلام کا ماننے والا وہ دنوی محفظات اور لالت سے بالاتر ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی دشمنی کرتا ہے اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے اسلام کی اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنے رہنے سہنے کے طور طریقے اور اپنے تہوار ہیں جو دیگر مذاہب سے یہ اکثر مختلف ہیں تہوار یا جشن کسی بھی قوم کی پہچان ہوتے ہیں اور ان کے مقصوص افعال کسی قوم کو دوسرے اقوام سے جدا کرتے ہیں جو چیز کسی قوم کی خاص علامت یا پہچان ہو اسلامی استلاح میں اسے شعیرہ کہا جاتا ہے جس کی جماع شاعر ہے اسلام میں شاعر مقرر کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اسی لیے شاعر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کیا ہے لہذا مسلمانوں کے لیے صرف وہی تہوار منانا جائز ہے جو اسلام نے مقرر کر دی ہیں جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کانفرنس میں سکول کے طلبان نے تلاوت کلام پاک کیا اور نات شریف بھی پڑھی گئی انتہائی چھوڑ مقام کی جناب رسول اکرام شاہل اللہ علیہ وسلم اوشتی تیمان شیرت اپاک بولدن اکسپ اور شیرت اپاک بوندد کیسی شیرت اپاک بوندد کیسی شاہل اللہ علیہ وسلم کیا تک دی لیا جے کل دائری میں آج بس اتنا ہی اجازت دیجئے آدھا